نحمده و نسلم و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجہك فی السمای فلنولینک قبلتا تردا فولی وجہك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولو وجوہکم شطرہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بارگاہ رسالت اور علی رسالت میں درود پاک کا نظرانہ پیش کیجئے اللہم فلع علی سجدنا مولانا محمد وعلا علی سجدنا ومولانا محمد وعصحاب سجدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیك يا فجدی يا رسول اللہ حمد وصلاة کے بعد حضیدانِ گرامی قرآنِ مجید فرقانِ حمید کے دوسرے پارے کی آیتِ مبارکہ سے اپنے آپ کو مشرف کیا اس آیتِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی تحویلِ قبلہ کا ذکر فرماتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جلد جلالو ومنوالو ہر جگہ موجود ہے لیکن اس نے عبادت میں نماز کے لئے ہمیں ایک جہتِ قبلہ عطا فرمائی ہیں اسلام ایک نظم و ضبط کا مذہب ہے ایک ڈسپلین سکاتا ہے ہر معاملے میں نظم و ضبط ہے اوقات کی پابندی ہے ہر چیز کا ایک طریقہ ہمیں عطا فرماتا ہے کیونکہ یہ دینِ فطرت ہے آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے قبلہ اول بیت المقدس تھا اور حضرتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کمبیس سترہ مہینے قبلے کے لئے جہتِ بیت المقدس ہی باقی رہی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ نے قبلے کو تبدیل کر دیا اور پھر قبلہ اول بیت المقدس سے تبدیل ہو کر بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا گیا اور قیامت تک کے لئے اسی کو ہی قبلہ رکھا گیا اور اس میں میرے آقا حضورِ پرنور جانِ کونین سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی بعض احکامات کی تبدیلی ہوتی رہی اس میں مسئلہتِ خداوندی تھی اللہ جل جلالہ و منوالہو نے بعض احکامات نافذ فرمائے پھر مسئلہت کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے پہلے حکم کو منسوخ کر کے دوسرے حکم کو نافذ کر دیا یہ اس کی مرضی اور مسلمان مرضیِ مولا کا پابند ہے صورتحال یہ تھی کہ مکہِ موظمہ میں عبادتگاہ آپ جانتے ہیں کہ بیتاللہ شریف تھی اور کفار بیتاللہ ہی کی طرف مو کر کر عبادت کرتے تھے اگرچہ انہوں نے عبادت کے لیے بہت سے معبودانِ باطل بنا دیئے تھے تین سو ساکھ بط حرمِ کعبہ میں رکھ دیئے تھے لیکن ان کا قبلہ بیتاللہ ہی تھا جبکہ یہود و نصارہ کا قبلہ بیت المقدس تھا نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق قبلہ اول بیت المقدس ہی رکھا جب تک کہ کوئی تبدیلی کا حکم نہیں آیا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر اہلِ کتاب کو ترجیح دیا کرتے تھے کہ وہ بہرحال اللہ کی توحید کو مانتے تھے اگر تو وہ اس میں جس طرح بھی شرک کرتے اور کسی نہ کسی نبی کے پہلوکار ہونے کا دعوی بھی کرتے تھے جبکہ کفار مطلقا انکاری تھے اور کسی نبی کو نہیں مانتے تھے حضور علیہ السلام کی خواہش یہ رہی ترجیحن کہ اہلِ کتاب پہلے اسلام کو قبول کریں دعوت آپ نے سب کو دی لیکن ظاہر ہے کہ ان سے زیادہ توقع تھی کہ کیونکہ ان کے پاس توریت اور انجیل کے ذریعے یہ بات پہنچ چکی تھی کہ ایک نبی آخر الدمہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں وہ انتظار میں تھے کہ نبی آخر الدمہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے لیکن جب میرے پیارے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ اس امید پہ تھے کہ وہ آخری نبی بھی ہمارے ہی میں سے ہوں گے یعنی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بنی اسماعیل میں پیدا کیا اس تاثب کی بنا پر یہود و نصارہ نے اسلام کو قبول نہیں کیا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اصل دین حق یہی ہے نبی آخر الدماء صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں جن کے بارے میں توریت اور انجیل کے اندر خبریں دی گئیں میرے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ تمام غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی اور اس میں یہود و نصارہ بھی شامل تھے قبلہ اول کے حکم کو باقی رکھا گیا اور یہ اس بات کے لیے بھی کہ شاید یہود و نصارہ اسلام کو قبول کریں جلدی کہ اسلام کا قبلہ بھی وہی ہے اور ہمارا قبلہ بھی وہی ہے لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو مانتے انہوں نے تانہ دینا شروع کر دیا اور کہا کہ دیکھو ان کا تو اپنا کوئی قبلہ نہیں یہ ایک نیا دین ہے لیکن ان کا قبلہ وہی ہے جو ہمارا قبلہ ہے ہم جس قبلے کی طرف مو کر کے نماغ پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں یہ بھی اسی قبلے کی طرف مو کرتے ہیں تو ان کا اپنا تو کوئی قبلہ نہیں اور جس انداز میں ان کو اسلام قبول کرنا چاہیے تھا اس انداز میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ بہت مختصر تعداد یہود و نصارہ کی دین حق سے وابستہ ہوئی میرے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف سے بے انتہا محبت تھی ایک وجہ تو یہ کہ یہ آپ کے جدہ اعلی حضرت سجدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سجدنا اسماعیل و بیہ اللہ علیہ السلام دونوں نے مل کر اس قابے کی تعمیر کی تھی اور جب دوبارہ قابے کی تعمیر ہوئی قرائشیوں نے کی قرائش مکہ نے قابے کو دوبارہ سے تعمیر کیا اس وقت کی تعمیر میں میرے پیارے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا آپ نے اپنے دست مبارک سے تعمیر کعبہ میں حصہ لیا بارال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام سے بڑی محبت تھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی بن جائے اور قیامت تک کے لیے یہی ہو جائے یہ حضور علیہ السلام کی دلی خواہش تھی اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حال جانتا ہے اور ہمارے آپ کے بھی دلوں کے حالوں کو جانتا ہے وہ اپنے محبوب کی تمناوں اور خواہشات کو کس قدر جانتا تھا اور سرکار دوالم علیہ السلام سے وہ کتنی محبت کرنے والی ذات ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مہددما میں رہے نماغ کی فرضیت کا حکم آ گیا تو اس وقت بھی آپ نے کبھی بھی کعبے کی طرف پیٹ کر کر نماغ نہیں پڑی یا کوئی دعا نہیں کی بلکہ آپ کا چہرہ کعبے کی طرف ہی ہوتا اگر بیت المقدس کی طرف مو کر کے بھی نماغ عدا کرتے تو روایت کے مطابق اس طرح کرتے کہ درمیان میں کعبہ آ جاتا آپ جانتے ہیں بیت اللہ شریف میں چاروں طرف سے کعبے کی طرف مو کر کے نماغ پڑی جا سکتی ہیں اب اگر ادھر مو کر کے نماغ عدا کی جا رہی تھی بیت المقدس کی طرف تو سرکار اس طرح کھڑے ہوتے کہ درمیان میں کعبہ آ جاتا اور بیت المقدس کی سمتہ مو کر کے نماغ عدا کرتے یہ کعبے سے ایک محبت تھی اللہ رب العزت کی محبت کی بنا پر اس کے گھر سے محبت کی جا رہی تھی جب مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد اب کعبہ ظاہری طور پر دور ہو گیا تھا اب بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماغ عدا کرنے میں درمیان میں کعبہ نہیں آتا تھا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ میں جو یہود و نصارہ تھے ان کو بھی دعوت اسلام دی لیکن انہوں نے اسلام کو اس طرح سے قبول نہیں کیا بلکہ کچھ لوگوں نے قبول کیا جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اس طرح کا انداز دیکھا تو آپ نے اس خواہش کا اظہار اپنی مقدس آنکھوں سے اور چہرے سے اللہ کی بارگاہ میں کیا اور یہ خواہش دل میں لے کر بار بار میرے آقا کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھتا اور دل میں خواہش ہوتی کہ اے الہ العالمین قبلہ اول کو تبدیل کر کے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے یہ خواہش میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی آپ نے جبریل امی سے بھی اس کا اظہار کیا جبریل امی آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کا ایک پیغمبر فرشتہ ہے آپ نے اس خواہش کا اظہار کر دیا لیکن باہر جبریل امی کو یہ اختیار نہیں تھا اللہ جل جلالو وامن عوالو کو اپنے حبیب کی یہ عدہ بڑی پیاری لگی کہ سرکار اس طرح بار بار اپنے چہرے اقدس کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے بار بار چہرے کو آسمان کی طرف اٹھانا اس عدہ کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت بنا دیا وہ فرمایا بڑی محبت کا ایک عظیم دریا سمندر اس کے اندر سمو دیا اور بتا دیا کہ دوکھوں میں اپنے حبیب سے کس طرح محبت کرتا ہوں وہ دیدارِ الٰہی کے مشتاق ہو کر بار بار آسمان سے اللہ رب العزت کی طرف جاتے رہے مراج کی شب اور رب کا دیدار کرتے رہے اور رب کو بھی اپنے حبیب سے اتنی محبت کہ وہ خالق ہو کر مخلوق کے چہرے کو تکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا اللہ تبارک و تعالی کے اس محبت کا یہ ادھار قرآن پاک کی حسائت میں فرمایا قد نرہ تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں تقنبہ وجہ کا محبوب آپ کے چہرے کا بار بار پلٹنا یہ جو پلٹنا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ قرآن میں ایسی آیتیں دیکھیں گے جس میں حضور علیہ السلام کی عداؤں کو قرآن بنایا گیا ہو یہ ایک عظیم محبت کی نشانی ہے کہ پتہ چلے کہ میں جس واقعے کا ذکر کر رہا ہوں اس وقت میرا حبیب کیا کر رہا تھا اس وقت میرے حبیب کی عدہ کیا تھی اگر وہ اپنے کاندوں پر کملی ڈالے ہوئے تھے تو رب العالمین فرماتا ہے یا ایوہ المضمل اے کملی اڑنے والے محبوب یا ایوہ المدسر اے چادر لپیٹنے والے محبوب سرکار کی ان اداوں اور کیفیات کو قرآن بنا دیا اور اب یہاں صورتحال یہ تھی کہ آتوان کی طرف چہرہ کا پلٹنے کو قرآن پاک کی اس آیت میں ذکر کیا اور اشارت فرمائے ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف مو کرنا فِسَّمَا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْدَاهَا یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ محبوب تم جو آسمان کی طرف بار بار اپنے چہرے کو پلٹ رہے ہو تو بس ہم نے بیت اللہ کو تمہارے لئے قبلہ بنا دیا جب بھی حکم مکمل ہو جاتا لیکن حضور کی عدہ کو بھی قائم رکھا عدہ کا ذکر بھی کیا اور پھر سرکار کی رضا کا ذکر فرمایا اشارت فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْدَاهَا آپ جو بار بار آسمان کی طرف مو کر کر پلٹ کر یہ خواہش کے اظہار کر رہے ہیں تو ضرور ضرور ہم تمہیں پھید دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں محبوب تمہاری رضا ہے تمہاری خوشی ہے یہ فرما کر اس آیت کو تربہ کلمہ لاکر پھر اگلی آیت میں فوراً حکم نافذ فرما دیا اور اشارت فرمایا فَوَلْ لِوَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بس اب اپنا مو پھید لے مَسْجِدِ حَرَامِ کی طرف حکم نافذ کرنا ہی تھا اگلی آیت میں اسی آیت کے ساتھ تاتھ اگلی حکم بھی آ رہا تھا لیکن تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رضا کا ذکر کیا تاکہ قیامت تک کے لئے آنے والے مسلمانوں پر یہ واضح ہو جائے کہ میں ہر قائلات کی ہر شہ میں جلبہ کر ہوں ہر جگہ مجھے پکارا جا سکتا ہے ہر طرف مو کر کے مجھے پکارا جا سکتا ہے لیکن میں نے جہتِ قبلہ اس مقام کو رکھا جس مقام پر میرے محبوب کی رضا تھی اس مقام کو رکھا جب میرے محبوب کی خواہش تھی تاکہ دنیا قیامت تک نماز ادا کرتی رہے قبلہ بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز ادا کرتے رہے اور عبادت کرتے رہیں تو اس بات وہ یہ خیال رکھیں کہ بے شک عبادت تو ادا کی ہے اور غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی لیکن اس عبادت کے اندر میرے رسول کی رضا شامل ہے اب اللہ حب العزت نے اس حکم کو نافذ فرمایا سترہ مہینے گزر چکے تھے یہ شابان المعظم کا مہینہ تھا نماز مکہ میں فرض ہو گئی تھی اور فرضیت کے بعد سترہ مہینے گزر گئے ایک برس سے زیادہ عرصہ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے بنی سلمہ کے علاقے میں وہاں پر آپ کی دعوت کی گئی دور کی نماز کا وقت ہو گیا سرکار دوالم علیہ السلام نے نماز عدا فرمائی اور جب آپ نے نماز عدا فرمائی اس وقت درمیانے نماز روایات کے مطابق تفاثیر میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ابن کسیر نے بھی اور صاحب زیادہ القرآن و صاحب تبیان القرآن نے بھی لکھا کہ دورانے نماز اللہ تبارک بطالہ کا حکم نازل ہو گیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تم بار بار آسمان کی طرف چہرے کو اٹھا رہے تھے محبوب ہم نے تمہارے رضا کے مطابق قبلے کو وہی کر دیا جو تمہاری رضا تھی پس اب آپ اسی جانب نو کر کے یعنی مسجد حرام کی طرف نو کر کے نماز عدا کریں دورانے نماز قبلے تبدیل ہوا اور میرے آقا حضور پلنور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کو دورانے نماز تبدیل کر لیا آج اس مقام پر یہ مسجد موجود ہے جسے مسجد قبلتین کہتے ہیں بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرماتے اور آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور پھر آپ نے پہلی نماز نماز اثر ادا فرمائی اس پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ بے شک یہ روایت بھی فہی ہے حکم ہم اس کو دونوں کو ہم اس طرح ملا سکتے ہیں کہ حکم ظہور کی نماز میں آیا جب سرکار دو رکعت نماز ادا کر چکے تھے اور دو رکعت باقی تھی پھر اس کے بعد آپ نے مدید نبی شریف میں یہ اعلان کیا باقی تمام مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چل گیا اور پھر سرکار نے مکمل جو پہلی نماز بیت اللہ کی طرح مکر کے پڑھائی وہ نماز اثر تھی بات سمجھ میں آگئی اور اس کے بعد جب مسلمان باہر نکلے اور ایک مقام پر انہوں نے دوسرے مسلمانوں کو قبلہ اول کی طرح مکر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جن کو پتہ نہیں چلا تھا تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حکم آ گیا ہے اور قبلہ تبدیل ہو کر بیت اللہ ہو گیا ہے ان مسلمانوں نے بھی دوران نماز قبلے کو تبدیل کر دیا میرے بزرگوں اور دوستوں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب مبارک امام القبلہ تین بھی ہیں دو قبلوں کے امام سرکار نے دونوں قبلوں کی طرف مکر کے نماز ادا فرمائی عزیزان اگرامی اسلام اتباع اور اطاعت کا مذہب ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم سب پر لازم ہیں اس میں کوئی بھی چونچرہ کی گنجائش نہیں کوئی اقلی دلائل دینے کی گنجائش نہیں جب حکم آ جائے تو وہ نافذ ہو جاتا ہے سرکار دوالم علیہ السلام نے جو کچھ کیا کسی صحابی نے اطراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ یہ کس طرح کی نماز ہے کہ کبھی آدھی آپ نے ادھر مو کر کے نماز پڑھی آدھی ادھر مو کر کے نماز پڑھی مسلمانوں نے اس وقت اطاعت رسول کا جو مظاہرہ فرمایا وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ کسی کو پوچھنے کی گنجائش نہیں میرے رسول نے فرمایا سلو کما رائی تو مونی اسلی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو سرکار نے نہیں فرمایا جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو سرکار کی طرح تو ہم نماز پڑھ ہی نہیں سکتے جو دوران نماز جنت کو دیکھیں جو دوران نماز اللہ رب العزت سے کلام کریں فرمایا رائی تو مونی اسلی جس طرح مجھے کرتے ہوئے دیکھو جب سرکار کا یہ حکم آیا اب صحابہ نے تمام تر معاملات کو ایک طرف کر دیا کہ بس اب ان کو دیکھنا ہے اور جس طرح یہ پڑھیں گے اسی طرح ہماری نماز ہوگی اگر ہم اس سے ہٹ کر پڑھیں گے تو وہ ہماری نماز نہیں ہوگی اگر یہ کھڑے ہو جائیں گے تو وہ ہماری نماز کا قیام ہو جائے گا اگر یہ جھک جائیں گے سرکار فرماتے ہیں یہ رکو ہے تو وہ رکو بن جائے گا اگر وہ اپنی جبین نیاز کو زمین سے لگا دیں گے فرمائیں گے کہ یہ سجدہ ہے تو وہ سجدہ بن جائے گا مسلمان کے لئے بس اتنا ہیں کہ جیسا انہیں دیکھو ویسے نماز ادا کرو یہ کامل نماز تھی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بڑھ کر توحید کو ماننے والا اور کون ہوگا اور رسالت کا اقرار کرنے والا اور کون ہوگا جنہوں نے برائے راس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فید حاصل کیا اور ایک ایک حکم کو بارگاہ رسالت سے برائے راس حاصل کیا اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ماذا اللہ اگر ان کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے ذرا سوچو تو صحیح تم جس جس وقت نیت باندھوگے اور نیت باندھے میں کہو گے کہ مو میرا کعبہ شریف کی طرف کہتے ہو نا جب کعبہ کی طرف مو کرتے ہو تو کہتے ہو مو میرا کعبہ شریف کی طرف کیا تمہیں رسول اللہ کا خیال نہیں آئے گا کہ یہ وہی قبلہ ہے جس قبلے کو قبلہ بناتے وقت رب نے فرمایا یہ محبوب کی رضا سے بنا رہا ہوں اور محبوب کی رضا میں ہی میری رضا ہے اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میری محبوب کی رضا پر راضی ہو جاؤ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا اللہ رب العزت نے قبلہ جیسی بنیادی بات کو جو عبادت کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا تھا اس میں بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا ذکر فرمایا یہ جو کعبہ ہے قبلہ جو ہے نا یہ عمارتِ کعبہ نہیں ہے مقامِ کعبہ ہے یہ بات ذہن میں رکھیں عمارتِ کعبہ اگر خدا نہ خواستہ ہتا بھی دی جائے تو یہ نہیں کہ پھر مسلمان کے اب تو کعبہ ہی نہیں ہم نماز کس طرح مو کر کے پڑھیں یہ مقام جس مقام پہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہوئی ہے وہ مقام جو ہے وہ قبلہ ہے ایک میں آپ کو مثال دوں ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے ہمارے آنکھوں دیکھی بات ہیں آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کچھ سال پہلے دن لادن کمپونی نے کعبہ کی دوبارہ سے مینٹینس کی ہوئی چاروں طرف تختیں کھڑے کر دیے گئے اور وہ دیوارے چھیل کے دوبارہ سے پلاسٹر کیا گیا دوبارہ سے اس کی تضین و آرائش کی گئی تو بہت سارے ہمارے پاکستانی ایسے تھے جن کو کعبہ کے اندر جانے کی سہادت حاصل ہوئی اور دوران تعمیر جو پتھر ٹوٹے تھے جھڑے تھے وہ اٹھا کر لے آئے تبرک کے طور پر کہاں کا پتھر امارت کعبہ کا پتھر کعبے کی امارت اگر امارت کعبہ کو ہی قبلہ سمجھا جائے اب وہ پتھر رکھ کر کدھر بھی مو کر کے نماز پڑے نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی وہ تو کعبے کی امارت کا پتھر ہے مقام کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہے اس لیے ہم اس مقام کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں اب ائمہ کے اکرام کے نزدیک فقہ اکرام کے نزدیک اگر کوئی شخص نیت کے دوران یہ خیال کرے کہ میں کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں تو وہ کفر ہو جائے گا کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں اگر کوئی نیت کرے تو وہ کفر ہو جائے گا نماز تو دور کی بات ہے کہیں نماز ہوئی کی نہیں وہ تو جب مومین ہی نہیں رہا تو آگے کی کیا بات ہے کعبے کو صرف جہد بنایا گیا مقام کعبہ کو قبلے کی جہد بنایا گیا نماز اللہ کے لیے ہی ہوگی عبادت اللہ کے لیے ہوگی کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی وہ تمہارے ڈسپلین کے لیے رسول کی رضا کو ملہوظ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام کعبہ کو جہد قبلہ بنا دیا اب اس دانی مکر کے نماز عدا کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی اور لوگ اس دانی مکر کے نماز پڑھتے رہیں گے لیکن یہ آیت کریمہ ہمیں ایک لمعہ فکریہ تا فرما رہی ہیں کہ اے مسلمانوں تم اپنے محبوب آقا کو سمجھو ان سے محبت کرو وہ تمہارے ایمان کی جان ہیں اور وہ تمہارے عبادت کے اندر کہ عبادت تم اللہ کی کروگے لیکن ان کی عداؤں سے انحراف کر کے تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ان کی عداؤں کو ملحوظ رکھوگے جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نماز کو اور عبادت کو قبول فرمائے گا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسی مدینہ تیبہ کی اندر سرزمین مدینہ پر جہاں پر مسجد قبہ بھی موجود ہے جہاں پر مسجد قبلتین بھی موجود ہے جہاں پر مسجد نبوی شریف بھی موجود ہے یہاں پر منافقین نے جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد سے منافقین کو نکالا اس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام کی مسجد اور سرکار کے مقابل انہوں نے ایک مسجدِ ضرار تعمیر کر لی مسجدِ ضرار تعمیر کر لی اور اس مسجد میں نماز عدا کرتے تھے اور اس مسجد میں بھی قبلہ قابے کی طرف مکر کے نماز پڑھتے تھے بتائیے مجھے کہ کیا ان کی نماز ہو جاتی تھی کیا وہ مسلمان تھے اگر وہ مسلمان ہوتے یا وہ مسجد حقیقت میں مسجد ہوتی جس کو نام مسجد کا رکھا گیا کہہ دیا گیا تو اس مسجد کے لیے سرکار کبھی حکم نہیں فرماتے کہ اس مسجد کو اس عمارت کو جلا دو اس کو جلا دیا گیا بتانا یہ ہے کہ مرکزی حیثیت ایمان کے لیے بھی اور دین کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بعد سرکار دوالم علیہ السلام کی ہے اگر ان سے انحراف کر کے ان کے لیے دل میں بغض رکھ کے اور دل میں نفاق رکھ کر تم مسجد بھی تعمیر کر دوگے پھر بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اس مسجد میں قبلے کی طرف مو کر کے نماز بھی پڑھو گے پھر بھی تمہاری نماز نہیں ہوگی نماز اسی وقت ہوگی جس وقت میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق پڑھو گے اللہ رب العزت نے اس میں رضا کا کلمہ ارشاد فرمایا یہ ایک جگہ نہیں دوسرے مقام پہ فرمایا بلسو فیوتی کا رب کا فتردہ اے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اس کی محبت کا اندازہ تو کرو ارے سب کچھ حضور علیہ السلام کے پاس اسی کا تو دیا ہوا تھا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی نہیں اللہ کی عطا سے ہے سرکار کا حسن و جمال اللہ کی عطا ہے سرکار کا جاہو جلال اللہ کی عطا ہے سرکار کا فضل و کمال اللہ کی عطا ہے یہ سب کچھ اللہ کی عطا تو ہے پھر بھی فرما رہا ہے محبوب اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے یہ رضا کا کلمہ اسی لئے لائے جا رہا ہے قرآن میں کہ خبردار کبھی بھی ان کی رضا سے انحراف مت کرنا میں نے ان کو دین کی اصل بنا دیا ہے تمہارے ایمان کی جان بنا دیا ہے اگر ان سے ہٹ کر کوئی کام کرو گے تو وہ مجھے قبول نہیں ہیں جس طرح انہوں نے کیا اس طرح کرو جس طرح انہوں نے کہا اسی طرح کرو آج بیت اللہ شریف میں تم جاتے ہو عمرے کے لئے تواف کے لئے کیا ہوتا ہے آپ تواف کر رہے ہوتے ہیں انٹی کلوک تواف ہو رہا ہوتا ہے کسی کے دل میں خیال نہیں ہے چلو یار یوں تواف کرتے ہیں گھومنا تو پھر بھی کعبے کی چاروں طرف ہوگا لیکن وہ تواف قبول نہیں ہوگا اس لئے کہ رسول اللہ نے اس طرح تواف نہیں کیا بلکہ اس طرح تواف کیا ہے ادائے مصطفیٰ کو اپنائے بغیر کبھی بھی تم دین کامل کو حاصل نہیں کر سکتے قبلہ کا موقع ہو نماز کا موقع ہو یا کوئی بھی عبادت ہو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو لازم پکڑنا پڑے گا میرے بزرگوں اور دوستوں یہ آیت کریمہ قرآن پاک سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے پہلے ہی صفحے پر موجود ہے اور یہ ہمیں اس جانی متوجہ کر رہی ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد جب وہ بڑا ہو کر اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے تو تم چھوٹے ہو کر رضا کی رضا کیوں نہیں چاہتے ہیں اس لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے کسی تمہارے قول سے تمہارے فیل سے تمہارے کسی عمل سے ایسا نہ ہوں کہ سرکار کو کوئی تکلیف پہنچے اور راندہ درگاہ کر دیے جاؤ اس لئے بزرگان دین اور علیاء کاملین فرماتے ہیں کہ بے شک کعبہ جو ہے مسجد حرام میں ایک نیکی ایک لاکھ نیکی ہے ایک گناہ ایک لاکھ گناہ ہے مدینہ تیبہ میں ایک نیکی پچاس ہزار نیکی اور ایک گناہ ایک ہی گناہ ہے لیکن یہ مت سمجھنا کہ ایک گناہ ایک ہی گناہ ہے اگر وہ گناہ بے عدبی رسول ہوا خدا نہ کریں اشارتاں کنایتاں بارگاہ رسالت کی کوئی بے عدبی ہو تو مکہ کا ٹکرایا ہوا مدینہ میں آ کر معافی طلب کر سکتا ہے اپنی جان پر ظلم کر کے پوری کائنات میں کہیں بھی آ کر ان کی بارگاہ میں معافی مانگے اور وہ دعا استغفار کر دے تو اللہ تبارک پہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا مہربان پاؤ گے لیکن خدا کی قسم اگر وہ نراض ہو جائیں گے تو تم کس سے اپنے رب کو راضی کروا ہو گے اس لئے ان کی رضا بڑی اہم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہت سے ترکار کی سفارش سے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا لیکن وہ بے عدبوں کو کبھی برداشت نہیں کرتا آج جو روح زمین پر ان لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پوری ریسرچ کی ہے میرے پاس ایک واتسپ پر کلپ آیا ہے کہ ایک یہودی نے اسلام کی ترقی کے اوپر تحقیق کی ہے اور اس پر پی ایج ڈی کی ہے اور آخر میں اپنے مقالے کے آخر میں لکھتا ہے کہ میں نے اسلام کو مسلمانوں کو ان کے قرآن کو ہر تمام معاملات پر بڑی تحقیق کی کھنگال کر رکھ دیا بس میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان کے دین کی کے اندر جو اصل ہے وہ ان کے رسول کی محبت ہے اگر ان کے دلوں سے محبت رسول نکال دو تو یہ پھر مسلمان نہیں رہ سکتے اب انہوں نے اسی پوائنٹ کو لے کر پوری امت مسلمہ کو ایک چیلنج دے دیا ہے اور وہ ہر طرح سے کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بیعت بھی کا مظاہرہ کریں لیکن انشاءاللہ یہ باقی نہیں رہیں گے نیست و نابود ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے تمام گستاخان رسول کو اور بے عدبوں کو نیست و نابود کر دیا ہے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے کیونکہ یہ جنگ مسلمانوں سے نہیں کر رہے بے عدبی رسول کی جنگ اسلام کے ماننے والوں سے نہیں کر رہے پاکستانیوں سے نہیں کر رہے اسلامی ممالک سے نہیں کر رہے یہ جنگ یہ اللہ تبارک و تعالی سے کر رہے ہیں جو جنگ اللہ رب العزت سے ہوتی ہے تو پھر ان کا حشر اصحاب فیل کی طرح ہوتا ہے ان کا حشر قومِ لوت کی طرح ہوتا ہے ان کا حشر قومِ شویب کی طرح ہوتا ہے انشاءاللہ یہ بے عدب بھی نہیں رہیں گے اور ہمارے لئے ضروری ہے کہ اپنے دلوں کو رسول اللہ کی محبت کا گہوارہ بناو اپنے کانوں سے ایسے تمام معاملات دور کر دو کہ ہم کہیں اگر شائبہ بھی ہو کہ یہاں سے کوئی بے عدبی کی بات سنی جا سکتی ہے ان کو سننا چھوڑ دو اگر کسی چینل سے یا کسی مولوی بے عدب سے اندازہ ہو کہ یہ کوئی ایسی بات کر سکتا ہے تو اس کی تقریب سننا چھوڑ دو ایسے کلمات پڑنا چھوڑ دو ان لوگوں سے دور ہو جاؤ تاکہ ہم یہ سوچی نہ سکیں کہ کسی نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے عدبی کی ہے یہ باقاعدہ ایک مہم چل رہی ہے ایک تحریک چل رہی ہے ایک طرح سے کہ پہلے وہ بے عدبی ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد سب مسلمانوں میں پھلا دیتے ہیں اور مسلمان اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں دیکھو انہوں نے یہ کیا دیکھو انہوں نے یہ کیوں کیوں دیکھیں ہم ایک دوسرے کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ فلاں ویگ سائٹ پر یہ گستاخی موجود ہے فلاں وارسائٹ پر یہ گستاخی لکھی ہوئی موجود ہے جب فلاں کسی کلپ میں کوئی بے عدبی یا گستاخی کر رہا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں سننے کی نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے وہ ایک بات کہتے ہیں باقی سارے کام مسلمانوں سے لیتے ہیں مسلمان خود اس کی تشریح کر رہے ہیں خدا کے باقتے ہوش کے نہ کھن لو اور اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو اپنے ایمانوں کو سمالو ایسا نہ ہو کہ کوئی بے عدبی تمہارے دریئے سے کسی دوسرے کے پاس پہنچ جائے یہ چیز بھی غلط ہے کتنے بے عدبوں نے بے عدبیاں کی گستاخیاں کی ہمیں آنے لئے یہی کافی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ بے عدب اور گستاخ ہیں ان تحریروں کو دوسروں کو پڑھوانے کی بھی ضرورت نہیں یہ چیز آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں اس کو بتائیں کہ دیکھویں کیا 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 ہے لیکن کیا ضرورت ہے یہ لوگ اس طریقے سے ہماری زبانوں سے ہماری تحریروں سے گستاخیاں لکھواتے ہیں پڑھواتے ہیں بلواتے ہیں اس لئے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ طریقت کی دنیا میں یہ سب سے بڑا ناسور اور دیمک ہے کہ رسول اللہ کے لئے کوئی شارتاً کنایتاً بھی کوئی دیئے گستاخی ہو جائے شریعت تو پہلے ہی رہندہ درگاہ کر دیتی ہے طریقت تو ایسے شخص کو کبھی بھی قریب نہیں آنے دیتی بذرگان دین اور علیاء کاملین صرف بارگاہ رسالت میں مقبولیت کی بنا پر یہ مقام حاصل کیا ہے اور یہ مقام رسول اللہ کی محبت سے حاصل ہوتا ہے اس لئے میں آپ تمام حضرات کو یہ بات کہتا ہوں کہ یہ دور بڑا نازک دور ہے اپنے آپ کو بھی سمالیں اپنے دوستوں کو بھی اپنی اولاد کو بھی اپنی بیوی بچوں کو بھی کہ وہ کسی بھی طرح سے یوٹیوب پہ یا کسی بھی ویب سائٹ پہ جانے کی ایسی ضرورت نہیں جہاں پہ کوئی اس طرح کی بیدبیاں اور گستاخیاں موجود ہیں نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ فلاں فلاں جگہ ہے لوگ ان فلموں کو شیئر کرنے لگے ہیں کہ دیکھو ایک شخص نے بدکار شخص ہے اس نے ماد اللہ حضور علیہ السلام کا کردار ادا کیا وہ ہوئی نہیں سکتا ہم کیوں دیکھیں کیوں ایک دوسروں کو بتائیں جب کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کی شان میں بیدبیاں گستاخی کی نام لے کر کرتے تھے تو پھر پریشان ہو گئے کہ ہم نام لے کر ان کو بہت کچھ کہتے ہیں حالانکہ ان کا نام ہی یہی ہے کہ تعریف کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ہی تعریف والا ہے پہلے ہم اس کے اقرار کرتے ہیں کہ یہ ذات قابل تعریف ہے اور اس کے بعد ہم بیدبیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو مضمم کہنا شروع کر دیا اور مضمم کہہ کر گالیاں دیتے تھے یعنی وہ ذات جس کی مضممت کی گئی ہو جس کو برا کہا گیا ہو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ یہ آپ کو مضمم کہہ کر گالیاں دیتے ہیں یہ آپ کو مضمم کہہ کر برا بھلا کہتے ہیں میرے رسول نے فرمایا کہ وہ گالیاں دیتے ہیں کسی مضمم کو اللہ نے مجھے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سرابہ تعریف کیے گئے ہیں جو کچھ دکھایا جائے جو کچھ لکھا جائے جو کچھ ہو اس کی طرف سے اپنی توجہوں کو ہٹا لو اور اپنے ایمان کو بچاؤ اپنی عبادت کو بچاؤ اپنے نیک عمال کو بچاؤ اس پر خطر دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور ان مقدس بارگاہوں سے وابستہ رہو جو دین کے قلعے ہیں اور جو دین کی بنیادوں میں جنہوں نے اپنا خون پسینہ شامل کیا ہے ان کی بارگاہوں سے وابستہ رہو انشاءاللہ کبھی بھی شیطان مردود کے چنگل میں نہیں آوگے اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے صدقے میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں رسول اللہ کی محبت کے صدقے میں اللہ کی محبت عطا فرمائیں باری تعالی اگر اشارتاً کنایتاً بھی کوئی بید بھی یا گستاخی خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کے ساتھ ہونے والی ہے یا کوئی خدا نہ کرے کرنے والا ہے باری تعالی اس سے پہلے موت دے دیں ہم زندہ رہیں تو سرکار کی محبت میں اور انہی کی محبت میں موت عطا فرمائیں واقر دابانا ان الحمدللہ رب العالمين